اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُظْلِلُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا لَهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُهَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلُّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ الشَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَعْنُوا يَتَّخُونَ حَسْرَاتِ زِوَكَارُ احبان کار جبتا پہلی گزارشتے با نلکا کسے نہیں چلا ہونا یہ دی ہتھی کھول چھوڑو دو جی گزارشت تھوڑا چا تھوڑا نیڑے ہو جو اس تو تُسری موضوع سے سمجھ گئے ہو گئے علا خبردار اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ بے شک جڑے اللہ دے دوست نے اولیاء جمعے ولی دی اور ولی دا مانا ہندے دوست اور ولی اللہ دا مانا ہندے اللہ دا دوست اولیاء اللہ دا مانا ہے اللہ دے جتنے بھی دوست نے لَا خَوْفُ لَا خَوْفُ اپنی جان دا ڈر ہوئے تو اس نے اربیش کی آندے خوف سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنی جان دی ڈر پیدا ہویا جدو موسیٰ علیہ السلام نے چھپا لیا فرمایا لَا تَخَافِ ڈر کوئی نا خوف ہندے اپنی جان دا وَلَا يَحْسَنُونَ اور غمگین نہیں ہونگے اولیاء اللہ غمگین نہیں ہونگے غم ہوندے دوسرے دی تکلیف جڑی بندن محسوس ہوندی بیٹھا بیوی بچے ماں باپ دو جن تکلیف ہوئے تو بندن جڑا غم پہنچ دے اس نے کیا دیں غسن یحسنون یوسف علیہ السلام دی جدائی چھا اُنا دے غم میں چھا یقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بنا ختم ہو گئی اِبْ يَزَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ کافر غار دے دروازے دے پہنچ گئے صدیق نو نبی دا غم لگئے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جے اپنی جان دا بھی ڈر ہوندہ تے لَا تَخَفْ بِنَا لَا مَا صدیق نو اپنی جان دی فکر کوئی نہیں ڈر محمد رسول اللہ ولویں تکلیف نہ پہنچے محبوب نو لا تَحْزَنْ ام موسیٰ غم لگئے کہتے میرے بچے نقصان نہ پوچھا دے فیرون لا تَحْزَنِ غم نہ کر خوف اور حُزن دا فرق سمجھ گئے چھتے لا خوفن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یا سَنُونَ جیڑے اللہ دے دوستن ولی انہ تے نہ ڈارتے نہ ہی نہ ڈارتے نہ خوف وہاں چنگے رہے اوپڑے لے کے بیٹھے نہ ڈر اور نہ غم نہ خوف نہ حُزن یعنی موت و بعد اس نو اگا جان دی اپنا اپنے جان دا ڈر کوئی نہیں جنہاں چھوڑ کے جا رہے اونا دا غم کوئی نہیں کیوں اب دل ہو دارا خیرم من دارہی و احل خیرم من احل ہی و زوجا خیرم من زوجا تُسری اس وقت کتے بیٹھے ہو تو ان سمجھ من لگ دا ہے جہاں کوئی نہیں آ رہے تو ان آج گی لگنے ایک وجہ آنی ہے بارہ وجہ تو ان کتے سمجھ آنی ہے تُسری دست رو ہو اس وقت تُسری کتے بیٹھے ہو کھوٹ پہلوانے چھو پا کی کہا لے کھوٹ چیئے ہو نا چلو مسید بھی دے کھوٹ چیئے کھوٹ پہلوانے چیئے ہو نا ماشاء یہ تو جے توانو اللہ چکے چکے توانو یہ تو اللہ ہمیں چکے روح توڑی قبض چا کرے چکے تے توانو جا پوچائے جنت سے چا تے سامنے ساری کنات دے سردار ہون دا سو اتھے ٹھیک ہی یا اتھے ٹھیک بے خلو کوئی نہیں تُسی جان دے تیار کوئی سیور بخاری دی حدیث سرور کنات چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلو پچھے آگیا مابوک جی دنیا دے رہنا چاہدے ہو یا ساڑھے کو لہنا چاہدے ہو اللہمار رفیق العلا میں رب کو جانا چاہدے ہو مومن رجیہ ہون دے ہر ویلے دنیا تو جتے بجلی کوئی نہیں ہوتے رہے کی کی کر میں جڑے لوگ آن دے نا پیر فقیر موت تو بعد پچھا آ جان دے نا پاکستان توبہ توبہ جتے کوئی نہیں جی آن دا جی دی اتھو جان چھوٹ جائے واپس نہیں آن دا تو جو ہے امریکہ بن جے دے کوئی نہیں آن دا ہاں ہاں جڑے اللہ دے پیارے ہون دین او جنت چھوٹ دین او آن دا پچھا آن نو جی کرتا نہیں تے جڑا ولی نہ ہوئے پیارا نہ ہوئے او ٹور جان دا ہے جاننا میں انہوں پچھا کوئی آن دین دا نہیں انہوں آن کو نہیں دین دا یہ آن دا نہیں لہذا پچھا آن اللہ چکر فضول ہے کوئی نہیں آن دا سمجھ دے پھائے ہو ہاں سمجھ دے جاؤں بہت سارے مسئلے حال کرنے سمجھ دے جائے اے میں جو اللہ تو آنو چکے دعا کرو اللہ تو ہمیں دا خوش ہوننا اللہ تو سلامت ہمیں اٹھا لوے ایمان دی حال دی اور کی چاہی دا چھے توڑک اللہ موت منگ دا کوئی نہ لیکن اللہ اٹھا لوے اللہ دی ملکات لی بدن تیار رہنا چاہی دے ہر ویلے اج بلاوہ آوے تامی راسی ہونے بلاوہ آجائے خوش ہے چاہتنا جانا ہے کیوں اتھو جو اٹھا لوے تو کسے لے جائے یا یحت یا یت ہن نفس المطمئنہ ارجی الان ربی کے راضیتا مرضیہ فد غلیفی عبادی چل میرے پیارے بندی اج داخل ہو جا کڑے بندے سبحان اللہ ذی اصرا بیاب دے اللہ جے اپنے پیارے بندی اج تہنو البہ جائے تہور کی چاہی دے توجہ میرے آر رہے ولیانو اولیان لا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوئے گا ایک قرآن نے خبر دیتی اب باس کرو میرے جاہاں باروں پانی پییا جہاں دے دے جنہوں پہ آسن علیہم میں سمجھا آپ مڑ گڑن جا رہے ہیں لا خوف ان علیہم ولہم یحسنون اولیاء اللہ کوئی خوف کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ قرآن انہوں نے کی کیا جاند ہے اولیاء اللہ ساڑھے پاکستان دی زبانے کی کیا جاند ہے پیر فقیر یعنی پیر فقیر جڑے انہوں نے کوئی ڈر اور کوئی غم پیر بولو بولو ماشاء اللہ ایڈا خوف سولتا لفظ پوری دنیا چھ کوئی نہیں پیر فقیر پیر اور پیر دوجہ لفظ بولو دوجہ نال تے کام بڑھنے ہیں پیر فقیر بڑا سنا لفظ ہے پیر فقیر جی روی اسے گلتے تھے پیر کی ہوند ہے فقیر ہوند ہے پیر کہا تھا نہیں ہوندہ پیر گنج بخشتے گنج شکر نہیں ہوندہ پیر کی ہوند ہے فقیر ہوند ہے ہر پیر فقیر ہوند ہے لیکن ہر فقیر پیر نہیں ہوندہ لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوند ہے پیر ہوندہ ہی ہوئے جڑا فقیر بھی ہوئے نہ اللہ نے کیسا جوڑے ہے پیر کی منو نال نال فقیر منو پیر کی منو فقیر من دویں جوڑ کے رکھو کہ جڑا پیر ہوند ہے وہ کی نال ہوند ہے فقیر ہوند ہے بس اتھو تک گر روی دے لڑائی کوئی نہیں یہ پیر فقیر ہے تھے حق ساکھ جیسی نالا یہ پیر داتا ہے تھے کوئی نہیں نال پیر داتا نہیں حاجت روا مسکل کشانی پیر کی ہوند ہے اچھی بولو پیر کی ہوند ہے فقیر ہوند ہے ہون ہار پیر دا عدب احترام تی ضروری ہے اور آل الحدیث دے بارے مشہور ہے کہ آل دیس پیران فقیران بزرگن ولین نہیں مندے لیکن ایک قریب آگے پوچھنا چاہید ہے کیسے پیران فقیران بزرگن مندے ہیں یا نہیں ہار آل الحدیث ہار اللہ دے ولی دا عدب بھی کر دے اور احترام بھی کر دے صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرما دے حدیث اُسی یہاں میرے ولینا دشمنی رکھ دے وہ اللہ دی ذاتنا الالان جنگ کر دے لیکن یاد رکھو ولی ہوئے تے اسنو مننا ضروری ادھنا پیار ضروری اس دا عدب احترام ضروری ہے جے ولی ہوئے تے ہون اصلا بیٹھنا ہے با ولی ہوندہ کون ہے بس اے میرا موضوع ہے کہ ولی دی کوئی علامت کوئی نشانی کوئی قرآن حدیث نے دسیئے یا نہیں جیڑی او قرآن حدیثی نشانی ہوئے ولی دی دیکھو جے نبی دی نشانی ہون دیئے تے ولی دی بھی تے کوئی ہونی چاہی دیئے کہ ولی جنو مرضی بنا لیئے نبی دی نبی شانی ہون دیئے تے ولی دی بھی نشانی ہونی چاہی دیئے نا لفاظا ولی اون دے جد وچ او نشانی پائی جائے جڑی قرآن نے دسی اور پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بیعا فرمائیے قرآن و حدیث نا جڑا متعلیہ محکی تے او دی روشنیت صرف ولی دی ایک علامت دسی قرآن و حدیث نا جے او پائی جائے تے سمجھو کہ او اللہ دا ولی دے جے او علامت نو ہے بے شمار علامتہ ہنگیاں قرآن حدیث ہے لیکن نچوڑ کٹ کے خلاصہ نکال کے اکو نشانی جے پائی جائے تے او ولی ہے تے جے او نشانی نہیں تے ولی او شاگدہ نہیں ہاں اے نشانی تسی بھی کھائی جاؤ تے ساڑھے کلفنو ولی منوائی جاؤ او دے جوتے اٹھوائی جاؤ او جی خدمت کروائی جاؤ تے جے او دے چو نشانی نو ہے تے جو توڑا دل کرے ہو کرلا وہ اسی ولی منڈ لیتا یار کوئی نہیں ولی او اندر جید او علامت او نشانی پائی جائے او نشانی میں دس گنی ہے ایک بجے تو ہٹی توجہ میرے یار رہنی چاہی جئے ایک بجے انشاءاللہ نشانی او تن میں دس دیا گا تُسرا او نشانی سنے بغیر اٹھنا نہیں تے پانی فیڑا نئی نشانی اور سن کے جاؤنے او نشانی کے لیے قرآن حدیث تے غور کرتے جاؤ ساڑھے ملکت ولایت کئی میار اور علامتہ بڑی ہوئی آن با ولی او اندہ ہے جیڑا رات نو گھروں جا نکل جائے کسے قبرستان کھلو کے چلا چا کرے او اندہ ہے ولی بعض لوگ آن دن نہیں تے ولی او اندہ ہے جو دریاد کنارے جناب کوئی اہود یا واسا بلند گھرے او ولی او اندہ ہے کوئی اندہ ہے نہیں ولی او اندہ ہے جیڑا باقی سر چا مڈاوے دے والدی ہے چیٹ جڑی نا او چا رکھے لیٹ او چنگی لمی ہوئے تے کن دے اندر کوئی نہ کوئی زیور پائے او بے مرد ہو کے او ولی کوئی اندہ ہے ولی او اندہ ہے جیڑا شادی نکاہ نہ کرے دنیا دی اسن کوئی ہوش آواش نہ ہوئے او ولی اندہ ہے کوئی اندہ ہے جیڑا فوٹ پاہتے تھلے نمو کر کے پیاؤوے نہ طہارت نہ پاہیس کی او ولی اندہ ہے کوئی اندہ ہے جیڑا بہت مخصوص رنگ دا کپڑا یا جپا یا کوئی پگڑی پاہ لے وے او ولی اندہ ہے کوئی اندہ ہے جیڑا جتی ستی پچھوں ولایت چل دی آرہی ہوئے تھے او ولی اندہ ہے کوئی اندہ ہے جیڑا بیلکل مونڈ مڈایا ہوئے او ولی اندہ ہے کوئی اٹھ کے اندہ ہے کہ نہیں نہیں جیڑا گھوڑے تھے چڑھے ایک پیہ رکھے دوجہ پاس پیہ رکھن تو پہلے چا قرآن ختم کرے کوئی اندھا ہے مغرب تے وزون الفجر چھا پڑھے چالی ساتھ کوئی اندھا ہے کوئی اندھا ہے کونج لوے الٹا لٹکیا بارہ سال کچھے تھا گے نا نہ ڈکے تے کھاوے بھی پیوے بھی سارا کم کرتے روے لیکن لٹکیا الٹا ہی روے کوئی اندھا ہے کسے نے کہا نہیں نہیں جڑا ضرورت تو زیادہ کپڑے پھالے ہوئے کوئی اندھا ہے جو ضرورت بھی کپڑے اتار چھوڑے کوئی اندھا ہے جو من کے تصمیعہ تے متاہر کوئی پھڑیا ہوئے کشکول پکڑیا ہوئے نکلیا ہوئے دیکھو کوئی اندھا ہے جو باقی جسم ٹھیک ہوئے سیری چھوٹی جیوں ہوئے اس سارے ولایت مختلف درجات اور میعار اور علامات بیان کی دیا گیا نے قرآن اور حدیث انہ چیز انکار کر دے قرآن نے حدیث نے صرف ایک کو طریقہ بیان کی تا ہے ولایت دا اوکڑ ہے قرآن تے غور کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے غور کیجئے ذرا حدیث سننا سیئل بخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد دا دروازہ کھٹکیا جاگ دے پھرے ہو جاگ گیا اور سو ماشاءالو دروازہ کھٹکیا تین صحابہ دروازے ایک دا نام سیئن عبداللہ بن عمر بن عاص دوسرے صحابی سیدنا عثمان بن مسعوم تیسرے صحابی شیر خدا سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی مجمعی تین صحاب دروازہ رسول پر دروازہ کھٹکٹایا محمود علیہ السلام گھارچ موجود نہیں سیدہ ایک اینار اممہ جی ایشہ رضی اللہ تعالی دروازے تھے آئی ہیں کو فرمایا اممہ جی نبی فاق کوئی نہیں فرمایا مسئلہ پچھڑے تو اسی بیان کر دو کیونکہ قرآن فرمان دا ہے کہ یہ مسئلہ دی لوڑ پویت نبی دی ہیں بیویاں کو لجا کے مسئلہ پر دے دے پیچھو پوچھ لگو تُسے بیان فرماؤ کہ رات نو نبی علیہ السلام گھارچ کمیں رات گزار دے اس سوال کیتا ہے اممہ جی نے فرمایا رات نو عبادت کر دے رہن دے اور بعض دفعہ پیر مبارک تے سوزش ہو جان دیے ورم پہ جان دے اتنی عبادت کر دے صحابہ اکرام نے سن کے بڑے حیران ہو یا رمہ سوم ہو کہ اتنی عبادت جنادہ زہر پاک باطن پاک دن پاک رات پاک جسم پاک روح پاک بطن پاک ایک ایک جناب جنادہ پیداش پیداندی پاک جوانی پاک بچپنا پاک لڑکپن پاک بڑھاپا پاک جنادہ نبوت پہلے زندگی پاک نبوت بات والی زندگی پاک جنادہ ایک ایک لمحہ لمحہ انگ انگ پاک پاک ہی پاک اوہ ہستی اتنی رات نو عبادت اسہ کرے اتنی عبادت نہیں کی تھی تنوں اصحاب نے اپنے اپنے خیالات دائسار کی ایک سوہابی یرگال سوڑو آج تو بعد میں وعدہ کرنا کہ میں شادی کو نہیں کرنی نہ بیوی نہ وچے انہ ویلید درجہ پہ چڑھ دیں توجہ فرمیا ہے میں شادی کو نہیں کرنی نہ بیوی نہ بچے نہ مصروفیات ہر ویلی عبادت دوسرا صحابی یا رات نو میں زندگی کر دے پوری زندگی جو رات نو سونے ہی کوئی ساری رات عبادت دن نو آرام کرنا گا رات نو نہیں سونے تیسرا صحابی میں زندگی بھر کدے روزے نہیں چھوڑ بارہ مہینے روزے رکھا گا ہیک مہینہ فرزیت گیا رہا نفلیم اتنے روزے رکھا گا زندگی بھر امہ جی اندر کھلو کے سن دیا رہی ہیں اپنے جذبات خیالات محبت احسار کر کے واپس پلٹے تھوڑی دیر گدری محبوب تشریف لے آئے امہ جی نے دسیہ دال محبوب نے سنی اور فوری واپس پلٹ واپس چلے ورما ابو حریرہ جی یا رسول اللہ وسلم مدینہ دے گنیت اعلان کرو کہ فوری مسجد نقوی چاہ جو مصطفیٰ بلا رہے یا رسول اللہ خیر تو ہے کوئی مسئلہ پیش آگئے کوئی ہنگامی حیلات نے فرما بلاو بس بلاو ابو حریرہ یا رسول اللہ جی تے مسئلہ ہونے پیش آئے زور تو پہلے زور تو صحابہ نے آ جاونے یہ زور تے نہیں تھی اصر تے آ جاونے یہ اصر تے پیش آئے تھے مغرب تے آ جانگے مغرب تو پی آت پیش آئے تھے اشاہ تے آ جانگے اشاہ تو بات پیش آئے تھے فجر تے آ جانگے صحابہ اکرام نو مسئلہ سمجھا لے نا فرمایا نہیں فوری بلاو صحابہ اکرام نو گل سمجھا لے اعلان ہو گیا گریج صحابہ دوڑے آ رہے مسجد نفی بھرگی صحابہ مصطفیٰ ممبر تے چڑھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ کون کون سی جڑا میرے درواز سے ہو گیا بہت شاید کوئی انعام لکھڑنک ہے نبی علیہ السلام تُس ہی کیسے ہو جی آپ نے فرمایا میں رات انہوں سوندہ گئے یہاں تھے عبادت بھی کرنا میں کئی شادیاں میں چیتیا ہو یاد تے میں کجھے روزہ چھوڑنا تے کجھے راخ لڑنا نفلی تُس ہی میرے تو اگاں جانا چاندی ہو سن لو فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ سُنَّتِ چھوڑ دیں دا او دا میں محمدنا تعلق ہی نہیں جو ساڑنا تعلق نہیں دے ولایت کتے درجے چڑھے گا فرمایا خبردار تُس ہی ولایت اللہ دی دوستی محبت نو نہیں پا سکتے جے تُس ہی میری سُنَّت نو چھوڑ دوں سنو فرمایا ہاں محبت پانی ایک کو طریقہ ہے فرمایا قُلِن کن تم تو حبون اللہ فَتَّبِعونی حببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّئِيمُ اونا اس حدیثیں بخاری تو ثابت کی ہوئے ہیں ساری رات جاگنا ولایت مجھے بولو ساری رات جاگنا ولایت ساری زندگی اندر نفلی روز رکھ دا رہنا ولایت ولایت نہیں اور بیوی بچے انہوں چھوڑ گے ٹور جانا ولایت نہیں یا نکام کرنا ایک اے بھی ولایت نہیں فرمایا اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لَا خَوْفُنَ عَلِيهِمْ وَلَا هُمْ یَا زَنُونَ فرمایا خبردار خبردار جیڑ اللہ دا ولیوں اللہ دا دوست ہوں دے اللہ دا پیاروں وہ دوتے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی غم نہیں لیکن ہووے اللہ دا ولی ولی کون ہوں دے اللہ دا پیارا کون ہوں دے پیر کون ہوں دے بزرگ کون دے سنو پیر واسطے سیزادہ ہونا ضروری نہیں پیر واسطے سامزادہ ہونا ضروری نہیں پیر واسطے بزرگ واسطے جناب سامزادہ پیر زادہ سیزادہ ہونا ضروری نہیں پیر واسطے جتی شتی ہونا ضروری نہیں پیر واسطے کسے سلسلہ منسلک ہونا ضروری نہیں کیوں کہ پیر کون ہوندہ ہے جہاں دے اندر ایک علامت پائی جائے پوکیڑی یہ ہوتا سنی کنے وجہ ایک وجہ کیمرہ بھی آئے ساڑھے ملک اندرہ ولایت کنوں کی اجانت توجہ کرنا بندہ شادی ہوئی شادی تو بات دو ایک سال گزرہ سال بڑا اکھا ہوندہ ہے جہاں دوجہ سال آوے ہوندہ کہا رہی کوڑ کوڑ شروع ہو جاندی سال سال دیئے پتہ نہیں ہوندہ مسئلہ کیے منڈا بے مارے یا منڈی بے مارے ہیک تے کوئی مسئلہ ہے چیک اٹھو کروانے ہاں چیک چو کروا کے تھکے ہوندہ بیبیاں بیٹھے نکٹھے ہیں تسی جی وقت مندے کوئی نو فلاں کو لونجوا تے خیر کہیا نو بھئی توانوی پہ بن جا خیر وہ ٹردی ٹردی پھر دے پھر آن دے سارے اپاس ہو اچانک نکٹھے نکان تے بیٹھے یا گدر گدر ہویا یا ملکات ہوئی ایک بندہ یار تو پرشان رہنے یار ہوتا اللہ خیر رحمت ہے لیکن شادیوں انہیں سال ہوگا بچہ کوئی نہیں ہوئے اور ساکھا باب پھر اس کا بڑی کوشش کی تھی ہے دردر گئے ہیں جت جتو لب دن ہر پاس ہو آیا جتو جتو لب دن ساہے پاس ہو آیا ہم پر لب ہے آن کوئی نہیں ہون اسی پرشان آن تے ہون دس شعبہ کوئی دعا کرے آن یار او سگے کیڑی گالے دعا کرنے آن اللہ قبول کرے گا دعا کی تھی قبول ہو گئی رحمت ہو گئی کہ سال گدر ہے بیٹھا ہو خون بڑا بندہ خوشینہ جنا مٹھائی لئے کپڑے لئے آنٹ کوٹ پہلوان دی اس بزرگ دہ دروازہ کھٹکا ہے ان بار کھولیا کوٹ بھئی خان پہلوان ایک کوئی شاہر نے توجھو دروازہ کھٹ کھٹایا ہونا پوچھے آپ باب حضر صاحب کیڑے حضر صاحب اونا کیا ہو نکلے نہ ہو دی شکل نہ کوئی صورت اسلام دے مطابق مٹھائی چکی کیوں ہے او تیری دعا قبول ہوگی اللہ دی رحمت ہوگی بیٹھا ہوگیا ہون پوری برادی جاتاں کی تو لبی ہے میں انتے کوٹ پہلوان تو لاتے ہیں اوہ ساکا میں نے بھی پتا تھا سو میں بھی جام ہون لینہ لگی آنے با اللہ بھگی ہے با فلانو پتر پر لبی ہے کوٹ پہلوان تو فلانا بند ہے اگرچہ داڑی شاڑی گونی نماش مادلی گالتے گونی بر ہے والی دعا ماں اس لیاں قبولو سارے ٹروں او دی دعا قبول ہون دیئے چلو ہون لین مرد عورتہ اکٹھنے با فلانو دیتا ہی کہتے یاد آئے مناظرِ سلام حافظ عبداللہ شہو پری اللہ ان دی قبر تھی کروڑا رحمت اللہ نے فرمای ایک بات انہا کلو میں خود سونی فرمای لگی ایک وار ایوے ہو یا کہ ساڑھے محلے تھے ایک بی بی آگئی اس لئے کہ وہ حافظ صاحب بڑے نیک بندے ہو بزرک بندے ہو میرا بیٹا جو گم ہو گیا کئی دن ہو گئے تو کوئی دعا چا کرو کوئی طبیعہ چاہ دے ہو کوئی کتاب چاہ کٹھو ہاں فرما کہ اللہ رحمت کرے گا نہیں اس نے کہا کتاب کٹھو نا اور بار بار کتاب ہاں فرما کہا میں کہہ دیئے تیرہ بیٹے در میری کتاب یہ ذکر ہے کوئی نہیں میں دس را کی اس نے کہا نہیں سادے سدھے لوگو دس را کوئی طبیعہ چاہ دے ہو کوئی دعا چاہ کرو وہ پچھے ہی پہ گئی آپ صاحب فرما کہ میں جان شڑان لیویں سمجھو ایک اخبار تھا ٹکڑا میرے کول اخبار آئی میں نے اللہ ٹکڑا پاڑیا چٹے جائے کاغذی چاہ وہ لیٹے ہیں میں کہہ طبیعہ جا کے سرانے ہٹ چاہ رکھ اللہ کرے گا بیٹا آجائے او چار پائی دن گزرے انہیں ڈبہ مٹھائی دے کپڑے چکے وہ آگئی آپ صاحب فرما دے ہو گھر کوئی نہ بی 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 میرے گھر او آگئے انہیں کیا ہاوے صاحب انہیں کیوں تے سفر تے کیوں ہے اس اگر دعا کی تیا نے طبیعہ دیتا نے بیٹا گم ہو اللہ کی تا لاب گیا ہے میں انہیں دیئے مٹھائی لے اوہ ساکھ بٹھی تھوڑی دیر گزری ہاوے صاحب آگئے بی 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 دا موڑ خراب ہاو صاحب نے خود بات میں اپنے کول بٹھا اور بھی کوئی ساتھی بیٹھے تر سنائی سے اوہ دا موڑ بڑا خراب ہونا کیا با خیر ہے طبیعت کوئی ناساز ہے کہنے لگی میرا برا گم ہوئے کئی سال ہو گئے انہیں دا بیٹا لبیا جا میں نے کیونے یہ طبیعہ دیتا اپنی بی 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 میرا بیٹا گم ہوئے وہ تا لدھا کوئی نہ تی انہیں طبیعہ دیتا جی جڑا انہیں دیتا جو میں نے بھی دیو انہیں دست ہوگا ویلہے تردیئے اینج کار گیا یہ جی دی دعا قبول ہو گئی سمجھو کہ اللہ دا ولی بولو جی دعا قبول ہو بے کون انہیں دے اللہ دا من دے ہو نا کہ جی دعا قبول ہو بے کی اللہ دا ولی حکمت ان ولی دست رہا توجہ سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمارا ویسیم مصند آمد دی سیرا ویسیم غور کرنا اللہ دے نبیان دے وے چوہیک نبی تے ادھے علاقی اندر مشہور بات سلمان علیہ السلام لیکن حدیث ہی چوندہ ہے کہ نبیان وے چوہیک نبی جتنا حدیث ہی چوندہ انہیں بیان کرنا چاہیے اللہ دے نبیان چوہیک نبی ادھے پرن علاقی اندر بارش نہیں ہو رہی اس نے بارش واسدے دعا کرنا واسدے اپنے صحابان اپنے ساتھ ان کے آؤ چلو دعا کرائیے پنڈو بار نکلیے نماز اس تس کا پڑیے بارش واسدے دعا کریے اللہ رحمدی بارش دیں بار نکلے جدہوں بار پنڈے تو بار نکلے تھوڑا جگہ نہیں تے پیغمبر فرمان لگے امریکہ امریکہ چلو واپس آج بارش منگندی لوڑ کوئی نہیں فرمایا تس کا پنڈو سنبار کڑی ہے اعلان فرما سی کٹھے ہوئے آئے رہے ہیں دعا کرنواز تسی فرما دے واپس چلو دعا کرن دی لوڑ کوئی نہیں فرما جگہ چیونٹی ہے کیڑی ہے انہیں اسمان والمو کی تویتے کیان دی اللہ ہمینی خلقوں من خلقے کان اے اللہ میں میں تری مخلوق دے وچوں مخلوق رحمدی بارش پا دے رحمد چیونٹی نے کیڑی نے دعا کیتی ہے اللہ نبی فرما دے چیونٹی دی دعا کبول ہوگی چلو وہاں پہ چلیے چیونٹی دی دعا کبول ہوئی اسمان تو اللہ نے رحمدی بارش پا دی تھی کی دی دعا کبول ہوئی چیونٹی دی تے ولی کون ہون دے جی دی دعا تمچھو ولی ہون دے جی دی دعا کبول ہوئی تھی کیڑی دی دعا کیڑی کی بڑھ گئی توجہ کیڑی کی بڑھ گئی یہ ولی ہون کے سن دعا بارش دی لوڑ ہوئی یا کچھ دعا کرانے ہوئی دے کتھ جانا چیڑ چاہی دے کیڑیاں دی کھوڑ دے جا کے کبھے تو ہاڑی دعا کبول ہوئی دی ساڑھے واسے دعا کرو سنو ولایت دعا دی کبولیت نا ولایت نہیں جی دی دعا کبول ہوئی دے ولی ہون دی علامت کوئی نہیں اللہ جی دی چاہوے دعا کبول فرمال ہوئے دنیا اندر کافر بینے مسلمان بینے سکھ بینے انگریز بینے یہودی سائی بینے اللہ یہودی دعا بھی کبول کردے سائیہ دی بھی دعا کبول کردے کافرہ دی بھی دعا کبول کردے مسلمان بھی دعا کبول کردے نیکہ دی بھی کردے بدہ دی بھی کردے دعا دی کبولیت دعا دی کبولیت ولایت علامت نہیں ولایت علامت ہے جی دی دس نہیں آتا مجھے علا این اولیاء اللہ لا خوف علی ولا هم یحضرون دعا دی کبولیت ولایت علامت کو نہائے نہیں کہہ سکتا کہ ولیت دعا کبول نہیں دی اللہ کبول فرمان نبی دعا کبول فرمان اللہ پڑے پیار دعا کبول فرمان دے لیکن گناہ گار دیا دعا کبول کردے جی مسلمان نہیں دیا دعا کبول کردے جی چیز ہر دی کبول دی ولایت دی علامت ولایت دی علامت چلو توجہ فرماؤ ایک اور پاس جانے شاید آسانی نہ سمع جا اللہ پاگ نے آدم دی حوال سلام رو گیا آدم آدم جی جاؤ زمین اتر جاؤ زمین اترے اللہ پاگ نے فرما شیطان نو تم ہی ملون تے رجیم تے مرد دے تم ہی زمین تے اتر جا جدو شیطان حکم دیتا زمین تے اتر جا شیطان کہر لگا اللہ حکم میری دعا قبول چیڑی دعا یا اللہ میں قیام تک مولت زندگی دے رب نے فرمایا جا تیری دعا کچھ بولو تیجی دعا قبول کون بے چلو پکی رب آئے دعا دی قبول ید والا ید الحمد کوئی نہیں جیدی چاہ بے من لبے جیدی جنا چاہ بے نام ان نیو دی مرد یے پیار ید دعا قبول کردار یا کردار یا لیکن کدھ کدھ بے نیاسی بے کھان تے آجان دے تے واپس کرد پیار یا نو دست اللہ شامد میں بن آزم جیدی چاہ قبول فرمال جیدی نہ چاہ قبول کریں میری مرضی میرے اختیار دیں 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 دعا سرور کہنا جناب محمد صلی اللہ دعا فرمائے آپ نے دعا فرمائی سیدنا عمر فاروق اللہ نے قبول فرمائی نبی علیہ صلی اللہ نے دعا فرمال لیے آپ نے عثمان علی واسد فاطمہ تضر واسد حسن حسین واسد دعا فرمائی اللہ نے قبول فرمال لی ہے آپ نے مکہ پاک واسد مدینہ پاک واسد دعا اللہ نے قبول فرمال لی آپ نے ملک شامل ای ملک یمل دعا فرمائی اللہ نے قبول فرمال نبی علیہ السلام دعا فرمان دے گئے اللہ قبول فرمان دے گئے کیونکہ وہ میرے محبوب تو بد کے حسین بھی کوئی نہیں میرے مستوى تو بڑھ کے جمیل بھی کوئی نہیں آپ تو بڑھ کے اللہ دی مخلوق دے اندر شان والا بھی کوئی نہیں مقام والا بھی کوئی نہیں اللہ ہر دعا مستوى کر دے رہے قبول فرمان دے رہے لیکن قدے قدے اللہ بینیازی تے آ جائے بڑے بڑے پیارن واپا چکر دے روا منتے آئے تے آدم علیہ السلام نو چالیس سان روا چھوڑنا ہے جے عزم ایش کرن تے آوے نو دا پتر نو علیہ السلام دے سامنے پانی اندر جغر کرنا ہے بینیازی کرن تے آوے تے نو علیہ السلام تے لوت علیہ السلام دی بیوی نو جہنم میں شٹ دیں گے جدو بینیازی کرن تے آوے خود ابراہیم دے باپ نو فرما بجودی شکل دے کے جہنم میں شٹ دیں گے جدوں بینی آزی کرن تے آوے اسوے لے اللہ کے ناجنا پیارے انہوں واپس چکرنے انہوں کوئی پچھن والا نہیں پیغام دین دے میں کسے دے حسن تے مجبور نہیں کسے دے جمال تے مجبور نہیں کسے دی محبت اندر مجبور نہیں کولو ہو اللہ و حد اللہ و سامد میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رچانتے مقام تے در غور کرو حدیثی علی بخاری اندرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر پاک دے اندرے مجود میں دروازہ کھٹ کھٹایا گیاں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ تجریب لے آئے کھولیا دروازہ آپ دا صحابی سیدنا عبداللہ آئے کھڑے آپ دا عبداللہ دا چیرہ وکھیا پرشان دے اندر آپ نے فرما عبداللہ کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ عبداللہ بنو بھئی فوت ہو گیا ہے اوہ مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے آپ نے فرما کس واسطے میرے کو لائے ہیں محبوب جی میری چاہ دل دی تمنہ ہی ہے کہ میرے ابے دے کفن دے اندر واسطے دوسریں اپنی کمیز دے چھوڑو جی میرے ابے دے کفن تو آڑی کمیز مبارک آچھا ہے ہو سکتے اللہ معاف شکرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا میجے میری کمیز دے ونال تیرہ بجنت جاند ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اطراز نہیں ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت للعالمین لقد جاکم رسولم منانفوسکم عزیزن علی امانتوم حریشن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم نبی علیہ السلام نے اپنی کمیز مبارک اتاری ہے اوہ کمیز جو جس میں مصطفیٰ نہ لگی ہوئی ہے سنو میرا اور میری جماعت ناقیدہ سنو لکھ لو آلو عدیث دا پیغام لکھ لو زمزم دے پانی اندر برکت نہیں جو محمد پسینی اندر برکت ہے اوہ زمزم دے پانی دے نا دھوئے کفن بھی اتنا عظمت والا نہیں جتنا میرے مصطفیٰ دے پسین پاگ جس کمیز نہ لگ جائے قبیل مصطفیٰ دی ہے جس میں پاگ مصطفیٰ نہ لگی ہوئی ہے اور پھر لاب دا پسین پاگ لگی ہوئی ہے آپ نے کمیز اتار کے دے چھوڑی ہے کمیز لے کے آئے ہے آہ اپنے اپنے گھسل دے تے گھسل دے ون تو بعد نبی علیہ السلام دا صحابی کی گردہ ہے اپنے محبوب دی کمیز اپنے باپ دے کفرج پانچھوڑی ہے کفن دی اندر شامل ہو گئی ہو دی جسمتے کمیز مصطفیٰ چلی گئی ہے پھر آکے عرض کردہ ہے محبوب جی جنازہ پڑھا چھوڑو توڑا کی جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازہ بھی پڑھا دے نیا نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا لی تشریف لے آئے سنو کسے سننے والو کہانیاں سننے والو اللہ دواستہ جے کسیاں تو جان چھوڑا لو کہانیاں تو جان چھوڑا لو قرآن پڑھیا کرو مصطفیٰ دی حدیث پڑھیا کرو اللہ تو روشنی امان دیا تا فرمائے گا یہ قرآن پڑھو گے حدیث پڑھو گے جیڑا کوئی بیان کرے ہوا لا مانگ لے کرو کی بیان کرے ہیں کہ تے قصہ تے کہانی سنا رہی ہیں یا کس طرح کی دا تیرا خراب کر رہی ہے قرآن تے غور کیجئے حدیث مصطفیٰ تے غور کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا لی تشریف لے آئے آپ دے خلوص اندر کوئی شک نہیں آپ دے آونے کوئی شک نہیں آپ دے رحمت ہونے کوئی شک نہیں آپ دے شقی ہونے اندر کوئی شک نہیں شفیدی اسی اتنال جنازہ پڑھان واسطے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے جنازہ دیں صفہ بڑھ گئی مابوم صلح تشریف لے آئے جنہوں جنازہ شروع ہونے لگے سیدنا عمر آگے بڑھے فرمایا مابوم جی منافق شی مرنے والا جی منافق عمر فرمایا پھر دعا کیوں کر رہے ہو انگیا تو انواللہ روک نہیں چھڑیا فرمایا عمر روکیا نہیں رب نے من اختیار دیتا ہوئی ہے استغفر لاؤں مولا تا استغفر لاؤں دعا کرو یا نہ کرو میں معاف نہیں کرنا پاوی ستر واری کرو میں معاف نہیں کرنا عمر پچے ہاتھ جا آج میں ستر مرتبہ نہ لوں زیادہ واری منگن دے آج میں منگنے اس بندے نو جنتی لے کے جانے آج میں سواد کرنی آج میں سوارج کرنی یہ جنازہ شروع ہو گیا ہے سنو کون کون جنازہ پڑھ رہے صدیق عمر عثمان علی جیسے انسان جنہ دے پیر لگرنو اللہ دی زمین ترستی اتنے عظیم شخصیات جنہ جیسی شخصیات رب دی زمین تے نہیں آئیا امتاو چو انہ جیسا کوئی نہیں نبیان چو میرے محمد جیسا کوئی نہیں نبی علیہ السلام امام دیسی اتنال یہ سارے صحابہ مقتدی دیسی اتنال جنازہ شروع ہو گیا ہے تے جنازے وچ کیوں رے اللہم مفر لہو ورحم الدعا وآفی وعفوانو وآکر منو زولا ووسے مدخالا وغسلو بالمائے وفنج والبرد اللہ عبدالہ دارن خیر من دارہی وآہلن خیر من آلہی وضوجن خیر من زوجہی آئیزو من فتنت القبر وعذاب النار ادخلو الجنت الفردان اللہ مفلحینا ومیتنا وشائتنا وغائبنا وصغیر نا وقبیر نا وضقر نا وانسانا دعائے رسول جاریے شمات رسول جاریے واب نیاز تیری عظمت قربان جائیے مصطفیٰ دی شان تو جنب صدقے جائیے غور کرنا نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا چھوڑے جنازہ پڑھا انتوں بعد فرما عبداللہ لے جا اپنے اببیدی میت نوہ ساپنی پوری کوشے کر چھوڑیے انت اللہ رحمت فرمائے گا جنازہ چکلیا گیا محبوب گھرے تشریف لے آئے اوہ میت قبرستان چلی گئی ایتو دکر وید بخاری اندرے اگلہ حصہ سی مسلم کتاب جناز دی اندرے سننا گھر گئے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کیتے پھر آپنو خیال آئے گھروں چرپائی تو اٹھ پہ چل پہ قبرستان وال دورو آوا دیتی عبداللہ بینو دفنت نیجے کر چھوڑے فرمایا محبوب جی میت قبرچ اتر گئی لیکن اجے مٹی نہیں پائی ہوتے پتھر نہیں رکھے آپ نے فرمایا عبداللہ اب بینو میت نو بار کڑو اور کوش کریے شید مہربانی چا فرمائے نبی علیہ السلام نے دی میت نو بار چکڑوائے میت بار کڑوائے اپنی گوتی مبارک دی اندر ادھا سر چرکیے تے لو آب لے کے ادھے چیرے تے لو آب مل رہنے چیرے تے لو آب ملن تو بعد نبی علیہ السلام نے اپنیا دو انگلیا نال اس دے ہونٹ کھولے ہونٹ کھول کے وچ لوا پایا ہے ادھے موہ مہدی اندر کہ شید اللہ معاف کرے پھر فرمایا عبداللہ ہونتے آخری ترلہ ہوگی ہے جنہیں دفن کر دو دفن کرن تو بعد میں محمد علیہ السلام قبرتے کھڑا وہاں انہیں دعا کرنیاں دفن تو بعد نبی علیہ السلام دعا دے راضہ کھڑے نے عبداللہ بن عبیدی میت دوبارہ کبرج اتر گئی پتھر اتر رکھ دیتے گئے پڑ رکھ دیتے گئے مٹی پہ گئی ہے کبر بن گئی ہے جدو بڑی دعا دے راضہ ہوئے جبریل آگے وَلَا تُسَلْلِ عَلَىٰ آہَدِ مِنْ هُمَّا تَابَدَا گیاروہ پارے قرآن لکھولو قرآن کی اندھے وَلَا تُسَلْلِ عَلَىٰ آہَدِ مِنْ هُمَّا تَابَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے محبوب آج تو بعد کوئی مر جائے ہو جا بننا جنازہ پڑھندہ بھی اختیار کوئی نہیں اور اس قبر تے کھڑے آن دہ بھی اختیار کوئی نہیں وہاں پہ چلو دعا نہیں کرنی چل پڑھے نبی پاگ واپس عبداللہ آواز دیندہ محبوب جی وہاں پہ جا رہے ہو دعا نہیں جے کرنی فرمائے عبداللہ خوش رہو یا نرازی رہو یا نراز ہو سن لے تیرے اب بیت جہنم دے دروازے کھل گئے نے کیوں نہیں روکیا اس وقت نبی پاگ نو جنو کمیز منگنائے او دو نہیں روکیا کمیز دیون لگے نے جبریل نہیں آیا جنازہ پڑھان جا رہے نے جبریل نہیں آیا جنازہ پڑھان لگے جبریل نہیں آیا او دے بو اچھ لوگا پان لگے جبریل نہیں آیا اللہ جی کیوں فرمائے ہی تے دسنا چاننا وہاں کہ میں کسی دی محبت پیار دے محبت مجبور نہیں کل ہو واللہ اللہ سمد میں بے نیاز وہاں جدو دل کرے کدی من لوان نہ دل کرے کنو جا واپس کرا والایت کس انہوں کیا جاندہ ہے دعا دی قبولیت والایت دی علامت کوئی نہیں میرے محبوح تو بڑا رب دا پیارا کون ہو سکدہ ہے پہنے کوئی ہے والایت دی علامت اللہ این اولیاء اللہ لا خوفن علیم ولاہم یا زنون جے دعا دی قبولیت والایت دی علامت کوئی نہیں پھر اوتے ولی ہوں دے نہ گیڑا جے ڈان دے تو آڑے گردہ دروازہ اس پاسے انجے یہ چی بوچ گیا نا میں جے تو بیلکل ولی تیرے ساس دا نام سورے دا نانی جاندہ جاندہ ساس دا ہی ان اندر آفتہ بھی کوف آندہ اور تا نالی ہوندہ ساس دا تیری نا ایس تر ہے نا جینج تو آڑے گھار دے دوجہ چل لے دے تلوے پاسے تبیز دب میں پہ ہاں بیلکل بچی تا ہے کال سا جڑا بچے تکوے او چیزاں وینا جڑیاں توسی نہیں ویندے سنو نظر آ جاندی انجڑیاں توان نظر نہیں ہونی انہوں بندے دے پیروں دے زمین نکلے ہے ولی کیونکہ او ویندے جو اسی نہیں ویندے سنو قرآن میرے توڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دے اندر میدان بدر دے اندر تریسو تیرہ صحابہ اکرام نال نے یا باز روایج تین سو گیا رہا صحابہ اکرام نال نے دوجہ پاسے ازار دلش کرے نبی علیہ السلام لش کر سنے ہمیں کھے آپ اپنے خیمہ پاکے چلے گئے سیدہ ریض ہوں گے سیدہ کر رہے دعا کر رہے اللہ جیترہ سو تیرہ تیرے بندے تیرے صحابہ تیرے ولی یہ تیرے اولیاء اللہ نہ رہے تیری قیامت کوئی باز نہیں کرے گا اللہ انہیں فاضل فرمائے نبی علیہ السلام دعا کردنے جبریل آجاندے نمابوب جی سارا چکلو ویکھو اللہ دی رحمت ہوگی یہ توڑے تھے اللہ تنہو غالب کرے گا توڑی مدد لئی پنچ ہزار فرشتی آسمان تو آگئیں کتنے پنچ ہزار فرشتی آسمان تو آگئیں نبی علیہ السلام بارہ اے صحابے انہوں بلایا لڑو گے یا نہیں صحابہ فرمان لگے مابوب جی اسی کو موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے نہیں او پتر کھا کے نہیں لڑے اسی اپنے پیٹا تے پتر بن کے لڑا ہوں گے لڑا ہوتے صحابہ خوش ہو جاؤ غم نہ کرو خوف نہ قویتوانو تسی اللہ دے پیارے ہو اللہ نے اسمان تو تڑی مدلی پنچ ہزار فرشتی نازل فرما دیتے صحابہ خوش ہو گئے کی نازل ہو گئے پنچ ہزار فرشت ادھر کافران اصاف کلو ہزار دلشکر ادھر ویچ بڑ جڑ کے شیطان بھی آئے ہوئے ہیں شیطان اچانک صفہ نو چھوڑ کے پچھا نو ٹھو رئے ابو جالا وہاں دیندہ کدھر جا رہے ہیں سنوے تھیلے آکے شیطان دے انی آرام آلاترون میں نے ہوش ہے نظر اندھی پہیے جڑی توہان انی آرام آلاترون میں اووے نا جو تسی نہیں بیندے ولی کون اندھے جڑ اووے کھجڑ سا نظر ناج صحابہ اکرام نو فرشتے نظر نہیں آرے شیطان نو فرشتے نظر آرہے نے صحابہ اکرام نظر نہیں آرے اللہ جی وہ کھانے تے صحاب چاہیے سن وہ کھائے شیطان گال کی فرمایا شیطان نو وہ کھائیں تا کہ انی آرام آلاترون میں اووے نا جو تسی نیوے ندے پتا چل جا کہ اوچید ویکھنی جڑی ان میں آم بندے نظر نہ آئے اے ولایت علامت کوئی نہیں صحابہ دا یقین بغیر ویکھے کہ فرشتے آئے ہوئے انہیں کیوں صحابہ دا رابطہ محمد مصطفیٰ نالے محمد مصطفیٰ دا رابطہ رب نالے مصطفیٰ دا یقین فرشتے آئے انہیں کیوں رب نے فرما اور صحابہ دا یقین فرشتے آئے انہیں کہ محمد مصطفیٰ نے فرما صحابہ دا ایمان کہ میرے محمد مصطفیٰ دی بات غلط نہیں ہو سک دی احسن نبی پاک دی فرمان دی یقین لہذا توجہ فرماؤ ولی کون انہیں جڑا مقصود اذکار کرے ولی نہیں انہیں جی دو آم سمان تے چڑھ جانو ولی نہیں انہیں جڑا او چیزہ ویکھے جڑیا آم بندے نظر نان او ولی نہیں انہیں ولایت دی علامت نہیں ولایت دی علامت ایک کو یہ کہ محمد مطی و فرمبردار آپ دی غلامی کرے آپ دی غلامی کرنا او اللہ دا ولی تے جے میرے مصطفی دی تاہت نہیں کر دا جو مرضی گھر اللہ دا ولی ولی نہیں ہو سگ دا ولی دی حق علامت او دا زیر او دا باطن دی صورت کردار نماز عقیدہ روز عمال دیکھو جیتے میرے پیار حبیب جناب مزہ سلم دی سنت مطابق اللہ دا ولی پاہ سید زاد نی تام ولی پاہ پیر زاد نی تام ولی گھتین شیعر نی تام ولی او دی صورت صیرت مصطفی دی مطابق دی ولی جی آپ دی سنت مطابق عمل نہیں کردہ او ولی نہیں ہو سگدہ جو مرد کرے قوے میں او نا جو ولی کرام دا زیر ہونا بھی ولی دی علامت کوئی نہیں ولی ہند جی ہتھ کرام زیر ہوئے نہیں نہیں سید جنید بغدادی کول ہک بندہ آئے آپ دے کول دس سال خدمت کر دا رہی ہے دس سال آباد جان لگ سید جنید بغداد نے آواز ماری پوچھے آ جا رہے ہیں بغیر دس سال تو میری خدمت گیتی ہے کوئی دس سال پوچھے آ نہیں کیوں جا رہے ہیں کہنے لگا سید میں سن کے آیاسا ولی پر ولایت ویک کوئی نہیں تو کرام کوئی نہیں ویک سید جنید بغداد نے کڑی بات فرمائی دس سال رسول اللہ دی نہ فرمانی میرے عمل جو کیوں کہنے لگا رسول اللہ دی نہ فرمانی کوئی نہیں ویک فرمات جڑا بندہ دس سال جنرل بی پاگ دی نہ فرمانی نہیں کردہ اس تو بڑی ولایت کی او سل تی سید پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ محبوب سبحانی پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرمان کوئی چھوڑنا ولائیت نہیں پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرمان دینے ہگ بندہ پانی اتے دریاد اندر پانی دے اتے جم سل چھائے تے آپ کھلو کھلو نماز پڑے ادھے پیرن پانی نہ لگے کھدے پانی تے بندہ کھلو نہیں سکتا جے کوئی کھلو جاوے ولی نہ سمجھو ولی انہوں سمجھو جڑا میرے محمد تابعہ داری کرنا نبی علیہ صلی علیہ سلام سن دی پروی کرنا سن توجہ فرماؤ ولائیت بات دفعہ اللہ کسے ولی کلو قرام مجھے زہر کرنا لیکن ہر ولین قرام ملے تے ولائیت بندی نہیں وار کرنا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں خطبہ جمعہ دین دین اچانک دور ہزار و میل ایک دور لشکر اللہ راج جہان پہ کر دے سید عمر فاروق دے اس لشکر درمیان چو پردے ہٹ گئے وہ بھی اللہ دے ولی لڑنے والے انہ نو قرام زیر حج نہیں ہوئی سینہ عمر مدینہ پاک دے اندر نے کرام زیر ہون لگی درمیان چو سارے پردے ہٹ گئے سید عمر فاروق فرمد نے یا ساریاں اے ساریاں جو سپہ سلا نے ادھا نام لیا ہے الجمل پہاڑ دے اولے ہو جاؤ پہاڑ دے پیچھے ہو جاؤ تو آڈو تی حملہ لشکر ایک حملہ کرنے لگا ات تو آواز سینہ عمر دی چکی اللہ پانک نے سارے لشکر سنائی پہاڑ دے لے ہو گئے بچ گئے ات ولایت غور کرنا سینہ عمر دی ولایت کی دور لشکر نظر آگئی کرامت سینہ جناب اس پورے لشکر دی کرامت کی انہ سینہ عمر دی آواز آگئی کرامت زیر ہوئی ولی دی حتھوں کے دور دلش کر نظر آگئی تے جدو کرامت زیر نہیں ہوئی فجد نماز دی پہلی صاف قاتل چھپی اپی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ قاتل پہلی صاف چھپی اپی ہے جدو اللہ چاہوے کرامت زیر دی اللہ سیدنا حسید بن حزی رضی اللہ اپنے گھر دے سین دی اندر گرمی دا موسی میں صورت البقرہ دی تلاوت فرمار رہے ہیں قریب ایک چرپائی ہو جتے آپ دا بیٹا یا یا لیٹ سو رہی ہے قریب گھوڑا بنی سوار آ پڑ رہے ہیں جناب صورت البقرہ اسمان تو اچھا نہیں سائبان دی اندر روشنی دے چراغ اتر آئے جتے قریب آگئے جتے قریب آئے گھر دے سین دے ہوتے تے ادھر جناب گھوڑا ڈر بید کی گھوڑا جتے در گئے بید کی سیدنا حسید نے گھوڑے ولوے کی خطرہ محسوس ہوئے بچے نقصان نہ بجائے کہ دے بچے لطنہ مار دے گھوڑا اٹھے نے تے تلاوہ چھڑی تے گھوڑا روگ گئے سین سید پھر قرآن پڑھنا شروع کی تے پھر گھوڑا ڈر نہ لگ بی سید نے یا چیرہ چکے تکیویں دن ایک سائبان دی اندر روشن روشن فرمد میں ڈر لگ گیا اپنے بچے میں تلاوہ چھوڑ دیتی سویر ہوئی ایوے رات گدر گئی سویر چاہید سید نا سید اپنے مکان دے چھت چڑھ گلان کر دے آج آج ولی رات تو بن گیا رات ساڑے گھر اوہ انجن ساڑے گھر رات کدم لگ آؤ ٹرک بھار کے وی کھو ساڑے گھر کدم لگ بیت آہ فلان گھر حضور کدم لگ نہیں نہیں اگر آتے ہوتے تو فاطمہ تذرا کے پاس آتے آتے ہوتے کبھی شدیق عمر عثمان علی کے پاس آتے آنا ہوتا کربلا میں آتے آنا ہوتا تو صحابہ کرام کے پاس آتے جب نہیں آئے تو نہیں آئے انشاءاللہ ملقات حوض کوسر پہ ہوگی محبوب کو دیکھیں گے انشاءاللہ سیر ہو کے دیکھیں گے یا رحمت کرے خواب میں زیارت کروا دے تو یہ رب کی رحمت ہے توجہ اسید رضی اللہ سویر چاہید رسی سلسل اسیدیہ شروع ہو جاندہ براتی ساڑے گھر روشنیا نظر آئین ہی اسیدیہ سلسلہ بوڑ لگ جر آستان پاک اسیدیہ شریف نہیں کوئی سلسلہ نہیں چلا کہاں یاد ہے رانہ شمش صلوی صاحب فرما دن غلاموں کے آستانے نہیں ہوتے آستانہ آقا کا ہوتا ہے ساری قناعت غلام آقا محمد مصطفی یہ سارا جڑا اٹھ دائے آقا بڑا آستانہ بڑا آستانہ کوئی دکان کھولی پہ دکانیں ہیں یہ ساری آستانے غلاموں کے نہیں ہوتے آستانہ آقا کا ہوتا ہے قیام تک غلام پیدا ہو رہے ہیں آقا محمد مصطفی اور کوئی نہیں ہے اسید نے سویر اپنی کرامت ایوی علم دے اندر نہیں کہ میرے حدوں کی زہر ہو گئی یہ کرامت ایوی کو نہیں پتہ اپنی کرامت آپ کو نہیں پتہ در گئے پرشان ہو گئے پتہ نہیں کیوں ہے سویر نبی علیہ سلام دے گول مابون جی رات نو میں مندر بہکی ہے فرما آخو سید اللہ دے فرشتے تیرا قرآن سنن آئے سا کئی باری سورة البقرہ صدیق نے پڑی یہ کرامت کئی باری سنہ عمر علی پاگ نے سنہ عثمان سورة البقرہ پڑی یہ ایوے طرح فرشتے نہیں آئے جدو اللہ چاہے جس میں لے چاہے کرامت زہر گھر اللہ دی مرضی ہے لیکن کس ولی واسدے کرامت زہر ہونا یا کرامت ملے تے ولی اندہ نہیں اللہ دی مرضی سنو غور کرو جڑہ توڑے دل دی بجلو وی ولی جو چھار اس لکھنے والی کی کوئی اپنی بہن بیٹی ہوتی تو بغیرتی نہ کرتا یہ کیا لکھ رہا ہے محبوب قدموں میں یعنی کسے بیٹی نہ محببت کر دے ہو تو میرے کو لاجو انجلہ توڑے قدم جو پا دیں گا اس تو بڑی بغیرتی کی حصد یہ بلا جاتا ہے ہمیں کہتے ہو تم ولیوں کو نہیں مانتے کوئی ولی بیش تو کرو جو ولی قرآن اور سنت کا پابند ہو محمد مصطفیٰ کے طریقے کا پابند ہو اللہ قسم اس کے جوتے اٹھانے کیلئے تیار تجڑہ ولی نہیں ادھے جوتے چکر نہیں تیار پہلے دی خدمت لئی دو جہ دی مرمت اللہ ایم توجہ اللہ ایم اللہ اللہ خوف علی وَلَا هُم یحظن جو چاہ سو پوچھو یہ ولایت کی علامت نہیں ہے میرے تو اڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف ویسی البخاری ایک نجومی جدنا سیاد وہ نبی علیہ السلام دیکھو اللہ کہ گئے محمد صلی اللہ تسی اپنے دل خیال کرو میں بوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں اپنے دل خیال کر لیا بوچھ نبی علیہ السلام نے اپنے دل خیال گیتا صورت الدخان الدخان زین لفظ گھوم رہے الدخان الدخان نجومی کیاند ہے محمد صلی اللہ اس وقت توڑے دماغ اندر الدخ دے تو اپنے ہاتھ تو اگنی ود دیں گا جو سوچی ہے نبی علیہ السلام نے بجھ لیا نجومی نے دل دیا بجھنا ولایت دی علامت ولایت دی علامت کو نجومی اپنے علم دینا الباز دفع غیب دی خبر بجھ لیند شیعاتین کو اچھ کلیند شیعاتین اسمان تے چڑھ دین حدیث سننا تے بات رو میں اختصار ولی آوان کہ جنہوں بندہ نجومی کو جان دے انہوں اپنا ہاتھ وکھان دے انہوں اپنی قسمت وکھان دے اس ویلے اس بندے تو لے کی آسمان تک ایک شیعاتین دی جنات دی اینجی کر کے لینڈ بن جان دی ایک شیطان جنہ اس نجومی دا شیطان ان دے کیونکہ ہر انسان نجومی او بند جان دے اپنے شیطان رابطہ ہو جائے جس بندے شیطان اپنے ناربطہ ہو جائے جنہوں حمزاد کیا جان دے اپنے شیطان ناربطہ ہو جائے اسم جو عندہ جاتی بندہ شیطان بن گئے بنگئے اپنے شیطان ناربطہ ہو گئے ا doin شیعین تین شیطان او بیٹھ سر دجrete شیطان تیجا شیطان شیطان چڑھ دے گیا آسمان تک اگو اللہ پاگف تگو فرماتے ہیں فرشتینال اس بندے دی کسمت دی اندر میں اے بات لکھی ہے اے جا کے غیرہ کول پھر دائے اے انہیں کول پشد ہے اوہ فرشتینال اللہ اللہ ہم کلام ہونے فرشتے پھر گل نہ کر دینے کہ اس بندے دی کسمت دی اللہ نے یہ لکھی ہے سنو اللہ نے بیان کیتے ہیں فرشتین دی بات اوہ شیاطین سن دینے اوہ شیطان دو جے شیطان اندستہ ہے اوہ تیجا اندستہ ہے اوہ لینڈ چل دی چل دی اوہ شیاطین اپنے دوستہ والن اپنے اولیاء اولیاء وال اولیاء وال اوہ شیاطین ای جڑے اولیاء بڑھنے ہونا وال آگے وحی کر دینے وحی کر دیا کر دیا اوہ آگے اپنے نجومین دستہ ہے اے دی کسمت دی اے گل لکھی ہے ایک اچھکی ہوئی بات نال نڑھینوے جھوٹ ملان دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اوہ دی تصدیق کرے انہیں محمد یہ ساری نبوت انکار کر دیت ہن میرے نلوی شیطان ہے تو ہر نلوی شیطان ہے ہر انسان نلوی شیطان ہے اے ہن گھروں نکلے فلاں کو میں جا رہے ہیں میری کسمت شادی کے نہیں بچے کے نہیں کوئی لبھنی میں ہے یا نہیں لبھنی اے ٹھوڑ پہ ان گھر ہو ادھر نال شیطان جا رہے ہیں جیڑا میرا شیطان ہے ہر بدنا شیطان ہے نا جیڑا بندنا شیطان نالا رہن دے تو اڑی ماں نوی جاندہ ہے تو اڑی ابن نوی جاندہ ہے تو اڑی ساس نوی جاندہ ہے تو اڑی بیوی نوی جاندہ ہے تو اڑی بچے نوی جاندہ ہے تو اڑی گھر نوی جاندہ ہے تو اڑی اندر جو رہن دے یہ انہیں شیطان تو ان لے کے گئے کتھے جو چاو سو پوچھ او دے کل بیٹھے ہون جڑا او دا شیطان ہے نا او کچھ دا ہے تو ہاڑ دا شیطان گولوے دیتا نا ساس دا ایک دو چیزا دا سمیں دا سا اینو دا سا اینو دا سا تا کے دے پیرٹ ہو زمین دا سا تا 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 ت موسیقا 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 موسیقا